اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ایک مرد کی زندگی پر آج کل مرد کو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور اسے ایک ظالم کردار سمجھنا شروع کر دیا ہے لیکن ایسا کیوں ہے؟ آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک مرد گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا بڑتا ہے اسی طرح گھر کے چار دیواری میں بیٹھی ایک عورت کو نہیں بتا کہ وہ کن مشکلوں کو فیز کرتا ہے تو وہ اس لیے اتنی حمد کر پاتا ہے کہ اس کے گھر میں بیٹھی ایک عورت سکون سے زندگی گزار سکے اور اسے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے چاہے وہ عورت اس کی ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے یا بیوی ہے تو اسی طرح جب وہ مرد اسی عورت کے مو سے کوئی ایسی بات سنتا ہے جو اسے بے سکون کر دیتی ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیا یہ وہی عورت ہے جس کے لیے وہ پورے زمانے سے لڑ کر آیا ہے پورے زمانے سے لڑنے کے بعد جب وہ گھر آئے تو اسی عورت کے ہاتھوں بے سکون ہو تو اس کی ہمت ٹوڑ جاتی ہے اس لیے ہمیں مرد کو سمجھنا چاہیے اور جب گھر آئے تو اسے ایک خوبصورت مسکراہت کے ساتھ خوش آمدیت کہنا چاہیے تاکہ اسے سکون حاصل ہو اور اسے گھر اور باہر میں فرق محسوس ہو سکے تو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک عورت ہی ہوتی ہے جو گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور دوسری طرف ایک عورت ہی ہوتی ہے جو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے اور عورت کو چاہیے کہ جب مرد گھر آئے تو اسے پیار دے عزت دے اور اسے اپنی پوری توجہ دے تاکہ اسے سکون حاصل ہو اور اسے کہیں کسی دوسرے کے پاس نہ جانا پڑے تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ٹوپک ختم ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ایک نئی بات کے ساتھ اور میں چاہوں گی کہ آپ مجھے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ میں ان کا آنسر کر سکوں آپ کو اور مزید ایسے نئے ٹوپک آپ کے سامنے لے کے آتی رہوں تو دعاوں میں یاد رکھے گا تھینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ